اللہ الرحمن الرحیم جی ہم آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں صدوق کی لیانہ کا ڈیش بورڈ رپیرنگ اور اگر آپ کی گاڑی کا ڈیش بورڈ خراب ہے تو وہ رپیر ہو جاتا ہے آئیں آپ کو اس ویڈیو میں سارا دکھاتے ہیں گاڑی کا مین ڈیش بورڈ ہوتا ہے جو خوبصورتی لاتا ہے اگر آپ کی گاڑی کا ڈیش بورڈ خراب ہے تو ہم اس کو رپیرنگ کس طریقے سے کرتے ہیں آئیں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں چلتے ہیں لیانہ کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے ڈیشپورڈ کی جو پہلے والی حالت ہے کیا ہے تو ہاں چلتے ہیں گاڑی کے اندر سب سے پہلے آپ کو اس کی حالت دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں پاپڑ بنے ہوئے ہیں ون ون ڈبل ٹو ہویا ہے تو اب یہی ڈیشپورڈ کی رپیرنگ کریں گے رپیرنگ کر کے اس کی یہ جو اوپر تریڈ بغیرہ آئی یہ ساری ختم کریں گے تو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ زیرو میٹ رہی ہے سارا کھولنا شروع قاسم بھائی ہیں جو ہمارے لیکٹریشن صاحب یہ ڈیشپورڈ کو کھو رہے ہیں پہلے والی حالت آپ کو سارا دکھا رہے ہیں اب اس کو اتاریں گے گاڑی سے باہر نکالیں گے پھر اس کا سارا مہینہ کریں گے جو جو اس کو ہونے والا جہاں پہ پٹین لگے گی رکڑائی ہوئے گی جو اس کی بیس بنائیں گے بیس بنا کے یہی ڈیشپورڈ کو اچھے والا مٹیریل وانگی کمپنی کا لگا کے تو اس کو فٹنگ کریں گے تو آئیں چلتے ہیں اب شاپ کے اندر اس کو اتار کے سارا آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم ڈیشپورڈ تیار کرتے ہیں یہ سلوکی لیانا کا ڈیشپورڈ ہے کرولا کا بھی یہ ہو جاتا ہے ساری ہر گاڑی کا ہم ڈیشپورڈ تیار کرتے ہیں جو ڈیشپورڈ ہے اپنی شاپ کے اندر لے ہیں گاڑی کھول کے لیانا کا تو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کا جو پہلے والا کچرہ بنا ہوا ہے جو کیمیکل لگایا ہوتا ہے کمپنی نے وہ کچرہ بنا ہوا ہے اب اس کیمیکل کو ہم اتاریں گے تو یہ دیکھیں کہ اس کا جہاں پہ پٹین لگے گی پٹین لگائیں گے اس کی مکمل رکڑائی کریں گے ساتھ ساتھ یہ اتار رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں ویڈیو میں کہ کس طرح اس کو بالکل صاف کرنا ہے صاف کر کے اس کی پوری مکمل گرانڈ تیار کریں گے گرانڈ تیار کر کے پھر آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں کہ کس طرح اس کے اوپر میند سے ریکزن لگائیں گے اس طرح کہ یہ ہی ڈیشپورڈ ایسے لگے گا جیسے یہ کمپنی سے آیا تو آئیں ساتھ ساتھ آپ کو اب اس کی رکڑائی وغیرہ اور پٹین لگا کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح اس کی بیس تیار کرنی ہے اس کو پٹین وغیرہ لگا کے چھوڑ دیئے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ جہاں جہاں ضرورت تھی اس کو پٹین لگائی ہے اس سائیڈ پہ بھی کافی ڈینٹ تھا اس کو کلیر کیا ہے اب اس کی ساری گرانڈ رکڑائی وغیرہ کرنے لگیں ساتھ ساتھ مکمل کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اور اس سائیڈ پہ بھی آپ کو پتا تھا ادھر کافی ساری پٹین لگی ہے پٹین لگا کے اس کی مکمل گرانڈ اب تیار کرنے جا رہے ہیں تو آئیں ساتھ ساتھ گرانڈ تیار کر کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح ریکزن لگائیں گے ہم نے گرانڈ تیار کر لی آپ دیکھیں کہ پہلے آپ کو دکھا رہے تھے سارا پٹین وغیرہ لگائی اب اس کے اوپر پٹین لگا کے اس کی ٹوٹل گرانڈ سارا سیٹنگ کر لی یہ آپ دیکھیں اس طرح مکمل گرانڈ کر کے پھر آپ اس کے اوپر کیمیکل لگائیں گے کیمیکل لگا کے آپ ریکزن لگانے جا رہے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ زیرو میٹر ڈیش بورڈ ہو جائے گا یہ وہ صدوقی لیانا کا ڈیش بورڈ ہے جو پہلے آپ کو پاپڈ بنا دکھایا رہا تھا تو آئیں چلتے ہیں اب مکمل آپ کو فٹنگ کر کے دکھاتے ہیں لیانا کا جو ڈیش بورڈ آپ دیکھیں کہ پہلے آپ کو سارا میں دکھا رہا تھا اب یہ مکمل کیا ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے زیرو میٹر ہے ہر چیز اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے ہر کرب اس کی پٹین وغیرہ بھی گئی ہے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے رہے ہیں پہلے بلکل پاپڈ بنا تھا اب اس کے اوپر ریکزن لگا رہی ہے تو آئیں چلتے ہیں گاڑی کے اندر آپ کو فٹنگ کر کے دکھاتے ہیں تو آئیں چلتے ہیں گاڑی کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں کہ لیانا کا ڈیش بورڈ ہم نے مکمل کر دی ہے پہلے آپ کو دکھا رہے تھے ساتھ ساتھ رپیرنگ وغیرہ بھی کر رہے تھے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ وہی ڈیش بورڈ ہے جو پہلے آپ کو میں پاپڈ بنا دکھا رہا تھا اب اس کو ہم نے ریکزن لگایا ہے ساری گراؤنڈ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہے تھے کہ کس طرح ہم اس کو تیار کرتے ہیں کافی میند سے یہ تیار ہوتا ہے تو آپ خود دیکھیں کہ بلکل ایسے لگ رہا جیسے زیرو میٹر ہے کہیں سے بھی آپ کو ایسے نہیں محسوس ہوئے گا کہ یہ ڈیش بورڈ رپیر ہوا ہے اس جگہ پہ بھی آئیں یہ دیکھیں اپنی جگہ پہ پراپر بیٹھا ہوا ہے کافی میند سے یہ تیار ہوتا ہے تو اس طرح یہ لیانا کا ڈیش بورڈ ہم تیار کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کو محسوس نہیں ہوئے گا کہ یہ ڈیش بورڈ تیار ہے تو آئیں چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید انفرمیشن دیتے ہیں کہ کون تھی گاڑی کا انٹویل کلر تیار کرنے جا رہے ہیں